ایک امتی کو اعمال پر لانا کتنے کام ہو گئے چار کام ہو گئے چار کام ہو گئے ہیں ایک ایک امتی کو اعمال لانا ایک ایک امتی کو اعمال پر لانا اپنی ذات سے اعمال لانا اپنی ذات سے اعمال کرنا دو اس کے ذمہ دو کی اس پر ذمہ داری سارے عالم کے انسانوں کی قرآن صاف کہہ رہا ہے خسارے سے نکلنے کا نسخہ چار کام ہیں ایمان ورنہ امت خسار میں پڑی ہوئی ہے صرف دو چیزیں کافی نہیں ہوں گی صاف بات ارز کر دوں صرف ایمان اور اعمال کہ نہیں ایمان اعمال بنیں گے کیسے یونکہ ایمان اعمال بنیں گے تواصی بالحق اور تواصی بالصبر سے ایمان اس کا بنے گا جو ایمان کے در دعوت دے گا اعمال اس کے بنیں گے جو اعمال کی طرف دعوت دے گا جو اعمال کی طرف دعوت دے گا اعمال اس کے بنیں گے جو ایمان کی طرف دعوت دے گا ایمان اس کا بنے گا اس لیے کہ دعوت کا جو اپنا خادصہ ہے میرے دوستو وہ یقین کا پیدا کرنا ہے دعوت کا خادصہ یقین کا پیدا کرنا ہے یقینی بات ہے یہ یہ دعوت کا خادصہ ہے کہ جب دعوت دی جاوے گی یقین بڑھے گا اور جب عامال کی طرف بلائے جاوے گا تو عامال کی حقیقت آوے گی سامنے تو چار کام ہیں حرمتی کے ذمہیں دو اس کی اپنے لئے دو کی اس پر سارے عالم کی ذمہ داری لیکن اگر یہ یوں سمجھے کہ اس تبلیغ سے اور دعوت سے نماز پڑھوانا مقصود تھا نماز میں پڑھنے ہی لگا ہوں قرآن کی تلاوت مقصود تھی قرآن کی تلاوت میں کرتا ہی ہوں نماز روزہ حج و زکاة یہ زندہ کرنا مقصود تھے وہ میں کر ہی رہا ہوں اب مجھے کیا ضرورت اس کام کی میرے دوستو عزوزرگو مفسرین نے تو اتنا سخت لکھا ہے اتنا سخت لکھا ہے اسی صورت کے اندر سورہ والعصر میں یوں لکھا ہے یعنی ہم یوں سمجھیں کہ جب ہم نے ذات سے عمل کر رہا ہوں تو کافی ہے میں کسی سے کیوں کہوں جو کرے گا اپنے لئے جو نہ کرے اپنے لئے میری نماز میرا روزہ میرا حج میری زکاة میرے عامال میری تصویحات میری قبر میرے سوالات قبر کے میرا حشر میری جنت میری دوزخ میں جانوں میرا کام نہیں یہ بات نہیں ہے بلکہ یوں لکھا ہے مبصرین کہ جو آدمی یہ سوچے گا کہ میں اپنی ذات سے عمل کر رہا ہوں میرے لئے کافی ہے کوئی کرے یا نہ کرے مجھ پر کسی کی ذمہ داری نہیں یوں لکھا ہے مبصرین کہ اس آدمی نے اپنی نجات کا راستہ بند کر لیا چاہ کر لیا اگر پڑوس میں کہیں آگ الگ جاوے اگر پڑوس میں کہیں آگ الگ جاوے خدا نہ کرے تو یہ اس گھر کے آگ نہیں بجھا رہا ہے اپنے گھر کے آگ بجھا رہا ہے حقیقت میں اگر سوچو تو یہ اس گھر کے آگ نہیں بجھا رہا ہے بلکہ اپنے گھر کے آگ بجھا رہا ہے اگر یہ اس گھر کے آگ نہیں بجھاتا ہے اس کا گھر بچنے والا نہیں ہے لیکن وہ آدمی کتنا نادان ہے جو یوں کہے کہ میرا گھر تو نہیں جل رہا ہے کہ نہیں اس کے گھر کے بعد تیرے گھر کا نمبر ہے کہ پڑوس میں آگا لگی سارے نکل گئے پانچ لے کر کہ سارے گھر ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں یہ سارے گھر پڑوس ہیں ایک دوسرے کے اب کیا کہے گا آگ لگی ہے پڑوس میں کہ پانی کا مٹکہ اٹھایا تو یہ کہتا ہے یہ پانی میرے پینے کا ہے پانی کی بالٹی اٹھائی تو یہ کہتا ہے یہ پانی میرے غسل کا ہے پانی کی تنکی اٹھائی جو کہا یہ پانی میرے کپڑے جھونے کا ہے اچو جو کہہ رہا ہے کہ یہ پانی میرے ضرورتوں کے لئے ہے اگر یہ آگ یہاں پہنچ گئی تیرہ نے کوئی کپڑا بچے گا نہ تیرہ کوئی بدن بچے گا نہ تیرہ اہل آیال بچیں گے نہ تیرہ گھر بچے گا لیکن کہ اس پانی سے جس پانی سے تو ان ساری ضرورتوں کو پورا کرنا چاہ رہا ہے تیری ساری ضرورت کی چیزیں سے تباہ ہو جائیں گی اگر اس پانی کو یہاں استعمال نہ کیا جب اس سے کہا جائے گا چلے کے لئے چار مہینے کے لئے جب اس سے کہا جائے گا ملک و بحرون ملک کے لئے یہ پیسہ میری تجارت کے لئے یہ پیسہ میری شادی کے لئے یہ پیسہ میری ضرورت کے لئے یہ پیسہ میرے آتے کے لئے یہ پیسہ اس نے تو گھر کے اندر جمعہ مالا وعددہ یحسبو انہ مالہو اخلدہ کہ وہاں جو ہے جوڑ جوڑ کے رکھے ہوئے ہیں یوں سمجھ رہا ہے کہ یہ مال اس کا ہمیشہ رہے گا کلہ ہرگز نہیں ہرگی جیسا نہیں ہوگا بلکہ یہ مال اس کو وہاں لے جاوے گا اگر اس نے مال کا حقہ نہیں کیا ہے اس مال کو مال کے ٹھکانے پر نہیں لگایا انا کنزو کا انا مالو کا کیونکہ ہیں یہ یہ مال قبر میں اس کو دسے گا اور اجدہے کی شکل میں آوے گا یہی مال اسے جہانم میں لے جاوے گا کہ اب تقاضی عامل کے دعوت کے یہ کہے گا یہ مال تو میرے اس لیے ہے دیکھو میرے دوستو درگو جب پڑو اس نہ آگ لگے گی اس کا خندی بچے گا اپنی ذات سے عمل کر لینا دیکھو اپنی ذات سے عمل کر لینا اپنے دین کی حفاظت کے لیے کافی نہیں ہے اپنی ذات سے عمل کر لینا کافی نہیں ہے اپنی ذات سے اپنے دین پر جمنے اور اپنے دین پر استقامت کے لیے اپنے دین کی دعوت دینا ضروری ہے کہ دعوت سے دین پر استقامت ہوگی دعوت سے دین پر استقامت ہوگی اور جتنے اپنے دین کا دعائی بنے گا اپنے دین میں آگے بڑھے گا کیوں کہ ساری امت کو امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے امت کو امت کے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے امت امت سے بنے گی امت امت سے بنے گی اس لئے میرے دوست و عزوز و بزرگو کام کی اہمیت کو سمجھو کام کی اہمیت کو سمجھو بلا وجہ کی غلط سہمیہ کام ہے نبوت والا کام ہے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں اور اس پر بھی ایمان لائے ہیں کہ نبوت والا کام امت کے ذمہ کیا گیا ہے اس لئے ہمارا یقین ہے اس لئے ہمارا یقین ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر امتی کو اپنے ہر امتی سے دعوت دلوائی ہے آپ نے صحابہ اکرام کی جماعتیں بنا بنا کر ان کو بھیجا ہے اور دعوتیں ان سے دلوائی ہیں اور صحابہ اکرام کی جماعتوں نے آپس میں بیٹھ کر دین سیکھا ہے سکھلایا ہے اس بات کو اس بات کا میرے دوستو یقین کرو کہ یہ نبوت والا کام ہے کسی جماعت کا کسی رنگ کا کسی فرقے کا کسی طبقے کا کسی زبان کا کسی خیال والوں کا کسی ذہن والوں کا اس کا کام نہیں ہے مجھ سے ایک صحابہ آگے کہنے لگے کہ معلیہ صاحب کا کام میں لیکن نہیں معلیہ صاحب کا کام نہیں ہے کیوں اس لیے کہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سے دعوت ان اللہ کی محنت اور آپ سے پہلے تمام نبیوں سے دعوت ان اللہ کی محنت ثابت ہے وہ قرآن کہہ رہا ہے اللہ نے اپنے ایک بندے کی فکر پر ایک اس چیز کو ظاہر فرما دیا جو عمت نے مدت سے چھوڑی ہوئی تھی بھولے ہوئے تھے باقی یہ سوچ نا کہ یہ کام میرے کرنے کا ہے اس کی کرنے کا ہے کہ نہیں جس نے قلمہ الہ الاہ الا اللہ بحمد الرسول اللہ اپنی زبان سے کہہ دیا اس کے ذمہ کام ہو گیا سب کے کرنے کا کام ہے قلمہ الہ الاہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں کوئی شک نہیں نماز کی فرضیت میں کوئی شک نہیں علم و ذکر میں کوئی شک نہیں ہر امتی کا بحیثیت مسلمان ہونے کے اکرام کرنا لازمی ہے ہر عمل کو اللہ کے رضا کے لئے کرنا شرط ہے اس عمل کی مقبولیت کے لئے کہ کرو کام دیکھیں میرے دوستو بذرگو اس امت کا سب سے بڑا نقصان اس امت کا ٹوٹ جانا ہے اس امت کا سب سے بڑا نقصان ہے یہ کہ امت ٹوٹ جاوے حضور حکم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امت بنایا تھا تم کسی قبیلے کے تم کسی جماعت کے تم کسی فرقے کو ہو کے نہ رہو ایک امت بنایا تھا انسار و محاضر یہ دو جماعتیں نہیں تھی انسار و محاضر ایک تھے یہ تو انسار پڑ گیا نام ان کے نصرت کرنے کی وجہ سے کہ انہوں نے دینے کی نصرت میں حق ادا کر دیا تو ان کے نام انسار پڑ گیا اور محاضرین نے حجرت میں وطن کو چھوڑ دیا ان کا نام محاضر پڑ گیا ورنہ یہ انسار و محاضر مدینہ منورہ میں دونوں ایسے شروع شکر ہو کے رہے کہ باہر سے آنے والے کو احساس نہیں ہونے دیتے تھے کہ ان میں انساری کون ہے محاضری کون ہے کس طرح رہتے تھے کیوں کہ دونوں کے دونوں ایک ہی محنت میں مشغول تھے جماعتیں کی ان کی مخلوط انسار بھی محاضر بھی وہ تو صرف مدینہ منورہ کے ہونے کی وجہ سے اور یہ مکہ اور یہ مکہ کے ہونے کی وجہ سے یہ فرق محسوس ہوتا تھا ورنہ انسار و محاضر میں باہر سے آنے والا ان کے اخلاق ان کے معاشرے ان کے معاملات ان کے عابس کی ملاقاتیں کسی چیز سے بھی یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ یہ انساریں یہ محاجریں آپ نے ایک امت بنایا تھا میرے دوستو عزوزو بزرگو ہم اس کے ارادے کریں اور نیتیں کریں کہ اب ہمیں دعوت کی محنت کو اپنا مقصد بنا کر کرنا ہے اپنی جان و مال کو اپنی صلاحیتوں کو اس محنت پر لگانا ہے یوں فرماتے تھے محنوان السارہ رحمت اللہ علیہ کہ دے اس کام کو نبوت والا کام سمجھ کر کرے گا جیتنی محنت کرے گا حضور کام